دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے رافیل فائٹر جیٹ خریدے ہیں جس کی بہت ساری خوبیاں آپ جانتے ہیں اس فائٹر جیٹ کو نا جانے کن کن فائٹر جیٹس کے ساتھ کمپیر کیا جا چکا ہے یہ ابھی ہماری ائر فورس کا سب سے زیادہ اڈوانسڈ اور نیا فائٹر جیٹ ہے لیکن اس کو لے کر ایک انسیڈنس بہت مشہور ہے وہ ہے جب اس نے ایک ایک ایکسرسائز میں ایف ٹوانڈی ٹو ریپٹر کو بیٹ کیا تھا ایف ٹوانڈی ٹو ریپٹر اب تک کا سب سے زیادہ اڈوانسڈ فائٹر جیٹ سمجھے جاتا ہے اور یہ سٹیلتھ فیف جنریشن فائٹر جیٹ ہے اس کو ایک ایک ایکسرسائز میں کل کرنا رافیل کی پپولیٹی کا ایک بہت بڑا کرن تھا یہ بات بہت آسچرے والی تھی کہ کیسے ایک فور پائنٹ فائیو جنریشن فائٹر جیٹ ایک فیف جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ کو ہرا پایا تھا آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی ڈاگ فائٹ کا انیلیسز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے رافیل کی کون سی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں فائٹر جیٹ کی کون سی بڑی خوبیاں ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرنچ رافال کی رافال فائٹر جیٹ میں سپیکٹرہ الیکٹرونک وارفیر سویٹ لگا ہوا ہے جو کی بہت زیادہ بیٹل ٹیسٹڈ الیکٹرونک وارفیر سویٹ ہے جس میں بہت اپگریڈیشن کی گئی ہیں اور اسے بہت اڈوانسڈ الیکٹرونک وارفیر سویٹ سمجھا جاتا ہے اس میں میٹیور جیسی خطرناک لانگ رینج ایٹو ایر مسائل لگی ہوئی ہے جسے دنیا کی سب سے زیادہ اڈوانسڈ ایٹو ایر مسائل بھی سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سیکرافٹ میں اڈوانسڈ ای ایسی ریڈار لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ ویڈن ویجو رینج اور بیونڈ ویجو رینج دونوں میں اشاہ پرفارم کر سکتا ہے یہ ایک اومنی روڈ فائٹر جیٹ ہے تو چلی ابھی بات کرتے ہیں ایف ٹوئنڈی ٹو ریپٹر کے بارے میں یہ امریکہ دورہ بنائی گیا اب تک کا سب سے زیادہ اڈوانسڈ فائٹر جیٹ ہے یہ ایک سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اور یہ خاص طور پر ایرس پیورٹی فائٹر جیٹ کے طور پر بنائی گیا ہے اس میں امریکہ دورہ بنائیں گئی اڈوانسڈ ٹیکنالوجس کا استعمال کیا گیا ہے جو کی جاہا تر سیکریٹ ہے اس کے بارے میں بہت کم جانکاری پبلک میں اویلبل ہے لیکن اتنی جانکاری اویلبل ہے کہ اس میں ایک ایسے ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے اور ابھی F-35 ایک کرافٹ کی ریولمنٹ کے بعد اس کو پھر سے اپگریڈ کیا گیا ہے اور اس میں F-35 ایک کرافٹ کیلئے ڈیویلپ کی گئی نئے ٹیکنولوجیز کو اس ایک کرافٹ میں بھی لگایا گیا ہے یہ نیٹرک سیٹرک وارفیر میں بہت کیوبل ہے اس فائٹر جیٹ کی سب سے بڑی سٹرینگت بیانڈ ویجو رینج کیوبلٹی میں ہے یہ اپنی سٹیلت کیوبلٹی کے کارن دشمنٹ کے رڈار کے پکڑ میں نہیں آتا ہے جس سے یہ بہت لمبی دوری سے ہی کسی ایک کرافٹ کی اوپر اٹیک کر سکتا ہے لیکن ویجو رینج میں یہ خطرے میں آ سکتا ہے اور اس کی سٹیلت اڈوانٹیج کافی ختم ہو جاتی ہے تو چلیے ابھی ان دونوں ایک کرافٹ میں ہوئی ڈاگ فائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے F-22 ریپٹر ایک کرافٹ کو ایک انوینسیبل فائٹر جیٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے جانے کہ اس فائٹر جیٹ کو ابھی تک موجود کوئی بھی ایک کرافٹ ہرا نہیں سکتا ہے لیکن امریکنز کو اس بات کا پتا تھا کہ ان کا لیچسٹ فائٹر جیٹ ابھی بھی بیٹیبل ہے لیکن وہ اس کو کبھی مینچن نہیں کرتے تھے 2009 میں UAE میں ایک ٹرینئی ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں رافیل فائٹر جیٹ نے اس ایک کرافٹ کو ہرا دیا تھا اس سے پہلے بھی F-22 ریپٹر ایک کرافٹ کی کچھ ڈاگ فائٹس ہوئی تھیں جس میں یہ فائٹر جیٹ ہار گیا تھا اس فائٹر جیٹ کے ہارنے کے خبر اتنی بڑی خبر اس لیے بھی بن جاتی ہے کیونکہ امریکہ دوبارہ بنائے گیا یہ ایک کرافٹ سب سے زیادہ اڈوانس ایک کرافٹ ہے اور یہ اتنا زیادہ کاؤسٹ کرتا ہے کہ اس فائٹر ایک کرافٹ کو امریکہ نے زیادہ نہیں بنایا ہے اور تقریباً 180 F-22 فائٹر ایک کرافٹ ہی امریکہ کی ائر فورس کے پاس اویلبل ہے امریکہ کی ائر فورس کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے کہ انہوں نے اس ایک کرافٹ کو کم گنتی میں بنایا ہے لیکن انہوں نے یہ جرور پکا کیا ہے کہ اس ایک کرافٹ میں ایسی ٹیکنالوجیز لگی ہوئی ہو کہ یہ ٹیکنالوجی وائز کسی بھی ایک کرافٹ دورہ آؤٹگن نہ کیا جا سکے تو اس ایک کرافٹ کا ایک ٹریننگ موک ایکسرسائز میں ہارنا ایک بہت بڑی نیوز بن جاتی ہے نومبر 2009 میں UAE میں ایک ٹریننگ ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں فرانس نے اپنے رافیل فائٹر ایک کرافٹ بھیجے تھے اور بریٹن نے اپنے ٹائفون ایک کرافٹ بھیجے تھے اور امریکہ نے اپنے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ایک کرافٹ بھیجے تھے اس ایکسرسائز میں فرانس نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے ایف ٹونٹی ٹو ایک کرافٹ کو کل کر دیا ہے لیکن امریکہ نے اس دعوے کی پشتی نہیں کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ان کے F22 فائٹر ایک کرافٹ نے رافیل فائٹر ایک کرافٹ کو سکس ٹائمز شوٹ ڈاؤن کیا ہے لیکن ان کے فائٹر ایک کرافٹ کو رافیل ایک کرافٹ ایک بھی بار شوٹ ڈاؤن نہیں کر پایا ہے دوزر نو میں فرنچ منسٹری آف ڈیفنس نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ کیسے رافیل فائٹر ایک کرافٹ نے F22 ایک کرافٹ کو ڈاؤگ فائٹنگ پوزیشن میں لاؤک کر لیا ہے ان کا دعویٰ تھا کہ فرنچ رافیل نے F22 ایک کرافٹ کو لاؤک کر لیا ہے اور موک کومبیٹ میں ایک بار کل بھی کر دیا ہے اس کے بعد امریکہ نے کیول F22 ایک کرافٹ کی ایک ہی کل کو ایکسپٹ کیا تھا جو کی ایک میرائے 2000 ایک کرافٹ کے دوارہ کی گئی تھی جسے ایک UAE کا پائلٹ اڈھا رہا تھا لیکن اس کے بعد فرانس کی منسٹری آف ڈیفنس نے ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی جس میں ایسا دیکھا گیا تھا کہ رافیل فائٹر ایک کرافٹ نے F22 ایک کرافٹ کو لاؤک کر لیا ہے اور اپنی انفراد گائیڈ میک کا مسائل کو تیار کر لیا ہے جو کی وہ اس ایک کرافٹ کی اوپر لاؤنچ کرنے والا تھا اس ویڈیو سے یہ کلیر نہیں تھا کہ اس کومبیٹ ٹریننگ ایکسرسائز میں کیسا سنیریو چل رہا تھا لیکن اس ویڈیو ایویڈنس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ چاہے کی رافیل ایک کرافٹ F22 ایک کرافٹ سے پرانا ہے لیکن پھر بھی وہ F22 ایک کرافٹ کے مقابلے میں کافی کومپیٹیٹیو ہے اس ڈاگ فائٹ میں ایسے دعوے کیے گئے تھے کہ رافیل ایک کرافٹ نے F22 ایک کرافٹ کو اپنی میکا انفراد گائیڈن مسائل سے کل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی گن سے بھی کل کیا ہے تو چلے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کیسے رافیل ایک کرافٹ F22 ایک کرافٹ کو کل کر پایا تھا دوستو یہ جو ڈاگ فائٹ ہوئی تھی وہ ویدن ویجو رینج میں ہوئی تھی یہ ایک بیونڈ ویجو رینج کومپیٹ نہیں تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ F22 فائٹر ایک کرافٹ کی سب سے بڑی کیویبیلٹی اس کی بیونڈ ویجو رینج کیویبیلٹی ہے جس میں وہ لمبی دوری سے اپنی ایر ٹو ایر مسائلز کو فائر کر کر دشمن کے ایک کرافٹ سے بچ سکتا تھا اور اس کو اٹیک کر سکتا تھا لیکن ویدن ویجو رینج میں اس کی یہ کیویبیلٹی کافی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ویدن ویجو رینج میں دوسرا ایک کرافٹ اس ایک کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا کیونکہ کسی بھی ایک کرافٹ کی جو سٹیلثی نیس ہے وہ جالا لمبی دوری تک ہی کام آتی ہے اگر آپ کسی دوسرے ایک کرافٹ کے کافی قریب چلی جائیں گے تو آپ اس ایک کرافٹ کے ریڈار دوارا یا اس کے آئی آر ایسٹی سسٹم دوارا پکڑے ہی جائیں گے جس کے کارن وہ آپ کو اٹیک کر سکے گا اور کیونکہ یہ ڈاگ فائٹ ویدن ویجو رینج میں ہو رہی تھی تو یہی کارن تھا کہ رافیل فائٹر ایک کرافٹ ایس ٹوینڈ ٹو ایک کرافٹ کو ٹریک کر پایا تھا اور اس کے اوپل مسائل لاک اچیو کر پایا تھا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ریڈار کراس ایکشن کو تو کافی کم کر لیتے ہیں لیکن جو اس کا ہیٹ سنگنیچر ہوتا ہے اس کو اتنا کم کر پانا ممکن نہیں ہوتا ہے اس کو کم کرنے کی بہت کوششیں کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی اس کا انفریڈ سنگنیچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دشمن کے آئی آر ایسٹی سینسرز اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اپنی انفریڈ ہومنگ مسائل سے فائر کر سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا اس ویڈیو میں بھی پایا گیا تھا جس میں رافیل فائٹر ایک کرافٹ کی میکہ مسائل نے ایف ٹو فائٹر ایک کرافٹ کی اوپر اٹیک کرنے کے تیاری کر لی تھی لیکن اس ویڈیو میں ایسا شو نہیں کیا گیا تھا کہ کیا رافیل فائٹر ایک کرافٹ نے اپنی مسائل سے اس ایک کرافٹ کی کل کو اجیو کیا تھا یا نہیں لیکن اس ویڈیو میں ایسا ساف ساف دکھ رہا تھا کہ کیسے رافیل فائٹر ایک کرافٹ ف22 فائٹر ایک کرافٹ کو ٹریک کر پیا تھا اور اس کے پیچھے اور اس نے ف22 فائٹر ایک کرافٹ کو لاک بھی کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی اس ڈاغ فائٹ میں رافیل فائٹر ایک کرافٹ کو ایڈوانٹیج ملنے کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی یہ تینڈنسی رہی ہے کہ وہ ایسی ایکسسائزز میں اپنے فائٹر ایک کرافٹ کی فل کیوی بیلٹی کو شو نہیں کرتے ہیں ایسا بہت بار انیلسٹ دورہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ ٹریننگ کے دوران اپنے فائٹر ایک کرافٹ کی کیوی بیلٹیز کو شپاتا ہے اور دوسرے ایک کرافٹ کو ٹیسٹ کرنے کوشش کرتا ہے اس ٹریننگ کے دوران بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اپنے کیوی بیلٹی کو جان بوجھ کر کم بتایا ہو اور دوسرے ایک کرافٹ کی کیویٹی کو ٹیسٹ کرنے کے گوشش کی ہو اس کے ساتھ ہی امریکہ کی ایف ٹونٹی ٹو فائٹر ایک کرافٹ کی ایک سکوڑن کے لیڈر سے ایک انٹرویو میں بات کی گئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چاہے کی ایف ٹونٹی ٹو فائٹر ایک کرافٹ دنیا کا سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر ایک کرافٹ ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا ہی کیویٹل ہے جتنا اس کا پائلٹ کیویٹل ہے اگر اس کے پائلٹ کے پاس زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے تو وہ کسی بھی ایک کرافٹ کے اگینسٹ ہار سکتا ہے جیسا کہ ہم نے ایف ٹونٹی ٹو فائٹر ایک کرافٹ اور میرڈ ٹو فائٹ میں دیکھا کہ کیسے ہمارے پرانے میرڈ ٹونٹی ون ایک کرافٹ نے ایف ٹونٹی ٹاں کرافٹ کو ایک مسائل سے ہٹ کر دیا تھا تو وہ انسیڈنس بھی اسی کارن سے ہو پایا تھا کہ ہمارا پائلٹ جیدہ ٹرینڈ تھا اس F-16 ایک کرافٹ کی کل کے پیشے بھی یہ ایک بڑا قارن تھا کہ ہمارا پاکستانی 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 مقابلے میں جیدہ بیٹر ٹرینڈ تھا اور جیدہ سکلڈ تھا تو دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس ٹریننگ کا جو بھی کنکلوجن رہا ہو لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ F-22 فائٹر ایک کرافٹ ایک خراب ایک کرافٹ ہے بلکہ یہی پتہ چلتا ہے کہ F-22 فائٹر ایک کرافٹ کی فل کیو بیلٹیز کو ابھی بھی کوئی دوسری کنٹری نہیں جانتی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی ٹریننگ ایکسرسائزز میں ایک فائٹر ایک کرافٹ کی سٹیلتھی نیس چھپانے کے لیے سپیشل لینزز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی لینزز کا استعمال اس ٹریننگ ایکسرسائز میں بھی کیا گیا ہوگا تو ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ بیانڈ ویجر رینج کومبیٹ میں F-22 فائٹر ایک کرافٹ کیسے کام کرے گا لیکن یہاں پر یہ بلکل صاف پتہ چلتا ہے کہ اس فرنچ رافیل ایک کرافٹ ایک بہت کیو بل ایک کرافٹ ہے اور ہر کسی سچویشن میں کسی بھی ایک کرافٹ کا ڈٹکور مقابلہ کر سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت